موسیقی ایسا لگا کی کسی نے اس کے ہونٹ سلویے ہیں لیکن اس کا خاموش چہرہ مانو کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے میرے سب ہی سوالوں کا ایک ہی جواب ہوتا خاموشی وہ کلاس میں ہو کر بھی کہیں بہت دور ہوتی کھوئی سی لیکن اس کی دماغ کے پننے کوری نہیں تھے کافی کچھ لکھا پڑا جا رہا تھا پھر بیاں نہیں ہو رہا تھا مجھے تمہارے پیرنٹ سے ملنا ہے مو یہاں پہ نہیں ہے میڈم تو کہاں ہے گاؤ میں تو یہاں تمہارے ساتھ کون ہے دیدی دیدی کو بلا کل نیہا نے اپنی ٹیچر میگھا سے جھوٹ بولا تھا اس کے ماں باپ کاؤں نہیں گئے تھے ارے اجید سنجے روز روز بولنا پڑے گا مجھے ایک دین اپنے آپ تیار ہو کے اسکول نہیں جا سکتے تم لوگ ارے پڑھوگے نہیں نا تو ہم جایسا بنوگے نیہا کا پتہ آنن شرمہ پھل بیچنے والا تھا اور اس کی ماں نمرتہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی کٹھن زندگی تھی پر تناف کا کارن صرف غریبی نہیں تھی تیرہ ورشیہ نیہا کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا کچھ ایسا جس نے اس کے دل و دماغ کو پریشانی کی گرفت میں دھکیل دیا تھا نیہا کی تکلیف سناٹے میں لپٹی تھی لیکن اس کی کلاس ٹیچر کو نیہا کے من کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی کمار عوستہ میں اپنے ڈگمگاتے قدم رکھنے والے بچے اکثر اپنی بھاوناؤں اور اپنے تجربوں کو زبان نہیں دے پاتے لیکن ان کے معصوم چہرے اور ان کی کومل آنکھیں درد اور ڈر دونوں کے نشبد آئینے ہوتے ہیں ارے نیہا آجا آجا اندرہ میں تیرے سکول آؤں کیوں؟ کیا کروڑ کی ہے تونے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے کاجل دے دی تو فرطہ ہی ٹیچر کیوں ملنا چاہتی ہے مجھ سے بولنا کیا ہوا سکول میں ارہ اب اتنا بھی کیا پولیس والوں کی طرح سوال کر رہی ہے کاجل اب ٹیچر نے بھلایا تم ملانا کاجل تمہاری بہن کو کوئی تکلیف ہے نہیں مادم کیوں؟ خلاس میں دھیانی نہیں ہوتا اس کا روز ہوموک انکمپلیت کیا بات ہے؟ کیوں نیہا؟ کیا کہہ رہی ہے مادم؟ دیکھو نیہا اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو درو من اچھا مجھے نہیں تو اپنی دیدی کو تو بتا سکتے ہو بتاؤ کیا بات ہے گھر پر بھی ایسی ہی رہتی ہے کھوئی سی گم سمسی مادم وہ دراصل نیہا ماں بابا کے ساتھ رہتی ہے شادی کے بعد میں اپنے گھر پر رہتی ہوں ہاں لیکن جب سے تمہارے ماں باب گاؤ گئے ہیں تمہیں دیکھ پال کرتی ہوگی نا؟ کھا چل دیدی میں ماں بابا کو بیچ میں نہیں لانا چاہتی تھی اس نے میری ٹیچر سے جھوٹ بول دیا لیکن کیوں سر؟ وکرم نے کیا کیا ہے؟ کھا چل دیدی تمہارے پیتا آنان شرما نے وکرم اور اس کے ماں بابا پر تمہاری کڈناپنگ کی شکایت کی ہے لیکن میں کڈناپ نہیں ہوئی ہوں لیکن تم ابھی تک 182 بھی نہیں ہوئی آنان شرما تمہاری کاجل اس وکرم جیسوال کے گھر ملی ہے بڑا چلاک ہے یہ وکرم پہلا پھوسلا کے بھگا لے گیا بچی کو نہیں سر یہ سچ نہیں ہے سر کاجل خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے کاجل سچ بتانا سر کو کیا ہے ہاں سر وکرم بلکل صحیح کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی نے کوئی زبدسی نہیں کی سر میں خود گئی ہوں اس کے ساتھ ہم شادی کرنے والے ہیں کاجل شادی تم تب تک نہیں کر سکتی جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاتے تم نابا لکھو اور وکرم جیسوال چاش تو بنتا ہے تمہارے خلاف زبرستی لے جانے کا میں اور کاجل تو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں سر بکوات کر رہا ہی ہے پیار ویار کے نام پہ پتا نہیں کیا کان کیا ہے ہماری عجت کے ساتھ سب کے سامنے تو اپنے ماں باپ کا نام اچھل رہی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے تو جو صحیح ہے میں اسی کا ساتھ دے رہی ہوں اور مجھے آپ لوگ کے ساتھ نہیں رہنا ہے میری بھی اپنی کوئی مرضی ہے سنو کاجل کانون یہ کہتا ہے کہ تم وکرم جیسوال کے ساتھ نہیں رہی ہے لڑکی کو میڈیکل کے لیے لے جاؤ اور نائک اس وکرم جیسوال کو حراست ملو نہیں سر کاجل کیا ہوا نیا کچھ بولی نہیں رہی ہے اتھانی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے ہم دے رہی ہے Ⅰ ماں آئی نہیں کام سے نہیں بابا سنجای اور اجیت بھی نہیں آئے اسکول سے نہیں کیا بات ہے بیٹا آج کل بڑی اداس رہتی ہو اس کے ہونٹوں کی خاموشی اس کی آنکھوں کا سنناٹا آخر کار چند شب بن کر کاغس پر امڑ پڑا اس چٹھی میں ایک راز تھا جو اس کے کامتے ہاتھوں نے لکھا اور وہ ٹیچرز روم کی طرف چل پڑی تھی پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ وہاں کھڑی تھی یہ سوچتی ہوئی کی چٹھی دوں یا نہیں آخر کار اس نے حمد جھٹا ہی لی چٹھی مجھ تک پہنچا دی میرے پوچھنے پر پھر خاموش رہے اور پلٹ کر چلی گئے شب بہت کم تھے درد بہت زیادہ پڑھ کر روک آب گئی میری ایک بھروسے مند ٹیچر کو اپنی پیڑا ویقت کرنے کی ہممت نیہا کو ایک ورکشاپ سے ملی تھی چٹھی دینے کے تین دن پہلے نیہا کے سکول میں ایک انجیو نے ایک ورکشاپ آگنائز کیا تھا اس ورکشاپ کی بدولت نیہا ایک بہت دکھد اندھیرے سے راحت کی روشنی کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا پائی تھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں ہے نا جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں ایسے جب ہم جھگڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو دھککا دیتے ہیں انہیں کھیچتے ہیں ایک دوسرے پر لپکتے ہیں رائٹ بچوں تچ کرنا سپرش کرنا چھونا اپنی بھاناؤں کو بتانے کا طریقہ ہے جب ہمیں ماں گلے لگاتی ہے چومتی ہے یا پتا جی سر پر ہاتھ پھیڑتے ہیں پیٹ تھپ تھپ آتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ صحیح اسپرش ہے پر کچھ اسپرش ایسے ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہی ہمیں اچھا نہیں لگتا اسپرش دو طریقے کے ہوتے ہیں صحیح اسپرش اور غلط اسپرش یہ میری سٹوڈنٹ ہے ہم سہیلیاں بھی ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے شریر کی عزت کرتے ہیں شریر کے کچھ ایسے حصے ہیں جنہیں ہم نہیں چھوتے وہ ہمارے شریر کے پرائیویٹ انگ ہیں جنہیں کوئی بھی کہیں بھی نہیں چھو سکتا چاہے وہ آپ کا رشتے دار ہو چاہے وہ آپ کا دوست ہو چاہے وہ اجنبی ہو کوئی بھی ہو اور اگر کوئی بھی آپ کے ان پرائیویٹ انگوں کو چھو رہا ہے تو وہ آپ کو سنکیت دیتا ہے کہ یہ اسپرش صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ بیٹ ٹچ ہے اس بیٹ ٹچ غلط اسپرش کو سمجھنا بہت ضروری ہے غلط ٹچ ہوتے ہی آپ کو اندر سے برا لگے گا غلط ٹچ ہوتے ہی آپ کو کیا کرنا ہے پہلی بات آپ کو چپ تو ہرگز نہیں رہنا ہے بینا ٹائم ویسٹ کیے آپ کو یہ بات اپنے ممی پاپا یا کسی بڑے کو بتانی ہے جس پر آپ بھروسہ کرتے ہو وہ آپ کی بڑی بہن یا ٹیچر بھی ہو سکتی ہیں اب دھیان سے دیکھنا اور سننا یہ چارٹ ہے ہمارے پرائیویٹ انگوں کے اگر آپ کے ہوتوں پر کوئی کس کرتا ہے تو یہ بیٹ ٹچ ہے آپ کو بولنا ہے نو نوٹ الاؤڈ اگر آپ کے سینے پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو یہ بھی بیٹ ٹچ ہے آپ کو بولنا ہے نو نوٹ الاؤڈ پیٹ کے نیچے پیرو کے بیچ میں یا پھر پیچھے چھوٹا ہے تو آپ کو بولنا ہے نو نوٹ الاؤڈ یہ سارے بیٹ ٹچ ہیں غلط اسپرش اگر کوئی آپ کو غلط اسپرش کر رہا ہے تو وہاں سے نکل کر سیدھے یہ بات کسی بڑے کو بتا دینی چاہیے کہ کیا ہوا ہے اس میں شرم کی یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے غلط وہ ہے جو آپ کو غلط اسپرش کر رہا ہے آپ نہیں اگر آپ کو کوئی ڈر آ رہا ہے تو بھی ڈرئیے مت ہمت کر کے یہ بات اپنے ممی پاپا یا ٹیچر کو بتا دینی چاہیے ہمیں گھر جا رہے ہیں بھی 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 چھوڑ تو بجی بار جا رہے ہیں بچہ بچہ کیا ٹھیک رہ sendo اگر کوئی بھی آدمی کسی کے بھی ساتھ اپنی طاقت لگا کر زبردستی یا پیار سے گیم کے نام پر اس طرح سے چھوٹا ہے یا گندی حرکتیں کرتا ہے تو یہ غلط ہے یہ جرم ہے بچوں اگر آپ میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو غلط طریقے سے چھوٹا ہے تو آپ کو بینا ڈرے بینا ہچکچائے بولنا ہے جیسے جب آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ کیسے جا کے ممی کو بتا دیتے ہیں ہے کی نہیں بلکل اسی طرح کسی نے آپ کو ان چار جگہوں پر چھوٹا تو آپ کو کسی بڑے یا ممی کو جا کے بتانا ہے شیئر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے سمجھ گئے آپ کے نوٹس بورٹ پر ہم نے اپنے پوسٹرز لگا دیئے ہیں جس میں ہمارے فون نمبرز ہیں اگر آپ کو کوئی رونگ تچ کرتا ہے غلط اسپرش کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے تو آپ ہم سے فون پر بات کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے بڑے یا ٹیچرز سے بھی اس بارے میں بے جیجک بات کر سکتے ہیں میرے بابا روز مجھے غلط طریقے سے چھوٹے ہیں گندی حرکت کرتے ہیں میں نے ماں کو کہیں بار بولا ہے اور ہر بار وہ مجھے چھپ رہنے کے لیے کہتے ہیں مجھے بہت گندہ لگتا ہے دھرت ہوتا ہے مجھے بہت گندہ ہلو ہلو گیتا چی میری کلاس کے ایک بچی کو پروبلم ہے کیا نام ہے اس بچی کا نیہ نیہ شرما اوکے کیا نیہ نے خود تمہیں اپنی پروبلم بتائی ہے کاغاز پر چار لائن لے کر میری ٹیبل پر چھوڑ کر چلی گئی آج اسکول کے بعد کیا تم اسے اپنے پاس روک سکتی ہو میں آ کر اس سے بات کرنا چاہوں گے میں آپ کا ویٹ کروں گی نیہ تُم نے سب سے مشکل قدم اٹھا لیا ہے بہت بہادر ہو تم اور ہم سب تمہاری مدد کریں گے اس لیے بینا کچھ چھپائے سب کچھ بتا دو ہمیں ہم چاہ ڈاوڈ ڈاوڈ اے کاجل اے کاجل چل بابا کو چاہ بنا کر پھلا میں نہیں بنا رہے والی مجھے کھیل لائن بڑی بتامیج ہوگی ہے نا تُ دیکھتا ہے نا تُجھے دیدی مجھے بھی کھیل لائن باد میں کھیل لائنیا دی دو نیہ آجا بیٹا تُو آجا آجا بابا کپاس میں کھیلوں گا تیرے ساتھ آجا اپنے ٹھیلے پر بٹھا کے شیر کراؤں گا چل سات سال کی عمر میں نیہا کو صحیح سپرش غلط سپرش گوڈ ٹچ باد ٹچ کے بارے میں پتا نہیں تھا کیونکہ اس کے بارے میں اسے کسی نے پتایا نہیں تھا اور اس کو غلط سپرش کرنے والا اس کا اپنا پتا تھا سات سال کی بچی یہ کیسے سمجھ پاتی کہ اس کے پتا کا سپرش باد ٹچ ہے بابا بہت دوکھ رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا اور دیکھ یہ کھیل صرف ہم دونوں کھیل سکتے ہیں کسی اور کو بتائی نا تو تو ہار جائے گی سمجھیں سات سال کی تھی تو اور یہ تمہارے ساتھ روز ہوتا تھا نیہا نے اپنے ماں کو بھی بتایا تھا ہماریو مonseک چانل بھدل ہو موجود ہماریو مeseک چھانے ہماریو ملون ہماریو مازک چل중에 چال میڈیا کہ اس کا پتہ جو اس کے ساتھ کرتا آیا تھا وہ غلط تھا نیہا کو عجیب لگا تھا کہ ٹی وی پر دکھائے گئے ریپ سین کو اس کی ماں نے گندہ کہہ کر چینل بدلوا دیا تھا پر وہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ہو رہے اسی جرم سے مو پھیر رہی تھی تمہاری ماں تمہیں جو دوائیاں دے رہی تھی اس کا نام جانتی ہو تم میڈم یہ بچی کی بنائی ہوئی منگڑند کہانی نہیں ہے پچھلے چھ سال سے اس کا سیکشویل ایبیوز چل رہا ہے اور شوشن کرنے والا ہے اس کا اپنا باپ اس نے بڑی ہی کلیاریٹی کے ساتھ اپنی ساری ڈیٹیل سمیں بتائی ہے کہ کیا کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ ماں مجھے اسکول میں تین ہی مہینے ہوئے لیکن ڈے وان سے نہاں میری نظر میں رہی ہے ہمیشہ بلانک ڈسٹرگڈ کسی بھی چیز میں انٹریس نہیں لیکن ہم نے جو وہ ورکشاپ کیا تھا آوینس والا اس کے بعد وہ سامنے آئے اور مجھے آ کر وہ نوٹ دیا مجھے لگتا ہے اس ورکشاپ سے اسے ہمت ملی لیکن گیتا تمہیں کیا لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں پولیس کمپلینٹ کرنی چاہیے لیکن گیتا ایک طرف ہوگا بچی کا بیان اور دوسری طرف ہوگا اس کے ماں باپ کا سٹیٹ میں ہمانا پکش تھوڑا کمزور ہو سکتا ہے میگا کہہ رہے تھی کہ اس کی ایک بڑی بہنیں جو اسے ملنے سکول آئی تھی ہاں میم اس کا نام ہے کاجل جیسوال لیکن نیہا نے اس کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کیا جب اس کی ماں نے ہی اسے سپورٹ نہیں کیا تو باقی گھر والوں سے اس کا کانفیڈنس ہٹ گیا ہوگا ہمیں اس کا کانفیڈنس بنایا رکھنا ہوگا وہ ہمارے پاس آئی ہے سب سے پہلے ہم پولیس ٹیشن جا کے کمپلینٹ لوج کرتے ہیں اویرنس ورکشوپ سے ہمت پا کر نیہا اپنی تخلیف کے بارے میں ایک چٹھی کے ذریعے بول پائی تھی نیہا کی دبی آواز کو اس کی سکول ٹیچر میگا اور انجیو کے کارکرتاؤں نے کانون کے کانوں میں بلند کر دیا پورے چھ سال نیہا کے ساتھ اس کے اپنے گھر میں اس کے اپنے پتا کے ہاتھوں اس کا یون چھوشن ہوتا آیا تھا نیہا نے اپنی ماں کو اس بھینکر حادثے کے بارے میں بتایا بھی تھا لیکن اسی وقت اس کی آواز کو خاموش کر دیا گیا جب ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتی ہے تو اس بچی کا کسی پر بھی بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے گیتہ جی مجھے پتا ہے معاملہ نازوک ہے لیکن پھر بھی ہمیں بچی سے تو بات کرنے ہی پڑے گی صرف بات نہیں انسپیکٹر آپ کو ایف آئی آر درش کرنی ہوگی دیکھیں اگر جرم ہوا ہے تو ایف آئی آر تو ہوگا ہی ہوگا ہماری لیڈی کانسٹیبل بچی سے بات کرے گی اسے اور حوصلہ دینے کے لیے آپ دونوں وہاں موجود رہ سکتی ہیں اس کے بعد ایف آئی آر درش ہوگا اکیوز کو گرفتار کرنے کے لیے پیڈیت کا سٹیٹپنٹ ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے گیتہ جی ہم بھی بچی کا بھلا ہی چھاتے ہیں موسیقی موسیقی کیا بات ہے تمہارے بات یہ آننگ شرما کا ہے وہ بازار گئے ہیں کون سے بازار وہ سبزی منٹی میں ٹھیلا لگاتے ہیں لیکن بات کیا ہوئی ہے صاحب بات یہ ہے نمبردہ جی کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی اتنے بڑے حادثے کو آپ نے چپی میں گھوڑ دیا بسکا درجن 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 کہ ہے تمہارا باتی وہ وہ رہے ہیں نہاں یہ کیا بات کر رہے ہیں صاحب ایاں ہماری بیٹی ہے سکھی بیٹی کھون ہے ہمارا آپ لوگ کچھ بھی بولے جارہے ہو ارے می گریب ہوئے تو کیا کچھ بھی بولو کہ آپ لوگ آننشرما آپ نیہا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ پچھلے چھ سال سے تم اس کے ساتھ کیا کیا کر رہے تھے نمبردہ جی نیہا نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس نے آپ سے یہ سب کچھ کہا تھا اور آپ نے اسے چھپ رہنے کے لئے کہا تھا میرہ کی ماں یہ ہو کیا کہا ہن لوگ کو تمام خراب کر دیا ہے ہماری بچی کا کس نے بھڑکایا یا بہکایا میری نیا کو اس نے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں بولا اس سب کے بارے میں اس سب کے بارے میں نیا نے آپ کو بتایا تھا ایک سال پہلے آپ نے کیا کیا اس بچی کے موں میں گولی ٹھوس کونسی گولی کھلا رہے دی بچی کو نہیں نہیں صاحب اس نے مجھے کچھ نہیں کہا کوئی گولی گولی نہیں دی تھی میں نے اسے بلکہ میں تو پہلی بار سن رہی ہوں کہ نیا کے بابا نے اس کے ساتھ یہ سب کا سب ساجیز ہے نمبر تاں تو انہیں سمجھ نہیں رہی ہو کچھ کھلا بھی راکر کے واس میں کر لیا ہے ان لوگوں نے دبا تو ان لوگوں نے پلائی ہے ہماری بچی کو شکایت تو درج ہو چکی ہے نیا کو میڈیکل ایگزامینیشن کے لئے بھیج دیا ہے ڈاکٹر اسے چیک کریں گے اور پھر کھولے گا تیرے چھ سال کے کرتو دو کا چھتا صاحب یہ سب جھوٹ ہے صاحب مجھ گریب کو جیتے جی مار رہے ہو صاحب صاحب اتنے گلدے ہجام کے بعد میں دنیا کو کیا مو دکھاؤں گا صاحب صاحب نمبرتا تم سرا سر جھوٹ بول رہی ہو نیہا کیوں کہانیاں بنانے لگی اس بیچاری پر تو ویسے ہی کتنا بھیانک اتیачار ہو رہا تھا اور اس نے تمہیں بتایا بھی تھا پر تم نے کچھ نہیں کیا کیسی ہو رہا تھا تم کیسی ماں ہو تم مہم صاحب اس نے مجھے ایک سال پہلے کچھ نہیں بولا بس تین دن پہلے بولا ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتی وہ آپ کے پاس آ چکی تھی سچ کہہ رہی ہوں میں سوچئے مجھ پر کیا بیٹ رہی ہوگی کچھ نہیں بیٹ رہی ہے تم پر بس تم ڈر گئی ہو کی آگے کیا کروگی نمبرتا دیکھو اب تو بتا دو کی کونسی دوا دے رہی تھی تم نےہا کو ہائیمن ریپچڑ اور اس لڑکی کے ساتھ کافی لمبے سمیے سے سیکشوال اسورٹ ہوتا ہے میں ابھی پانچ رہی ہوں کیا ہوا کاجل بکرہ مجھے پلیس ٹیشن جا جائے پر ہوا کیا ہے نیہا کی بڑی بہن کاجل پولیس کے سامنے حاضر ہوئی شادی ہونے سے پہلے تک وہ اس گھر کا حصہ تھی پولیس اس سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا اسے نیہا کے ساتھ ہو رہے یون چوشن کی کوئی بھنک تھی اب کاجل نے جو خلاصہ کیا اس نے سب کے ہوش اڑا دی ہے کاجل ڈاکٹر کے ریپورٹ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نیہا پر بلات کر ہوا ہے پر نیہا نے ہمیں بتایا کہ اس نے یہ ساری باتیں تمہاری ماں کو بتائی تھی ایک سال پہلے پر تمہاری ماں نے کچھ نہیں کہا بلکہ نیہا کو چھپ رہنے کے لئے کہا کاجل کیا تمہیں سب کے بارے میں کچھ جانتی ہو کاش نیہا نے مجھ سے بات کی ہوتی مجھ سے نہیں مجھ سے بہتر اسے اور کوئی سمجھ نہیں پاتا لیکن گلتی میری ہے میں کیوں چوب بیٹی رہی کیوں میں نے نیہا کو نہیں بچایا دیکھو جو کچھ کہنا ہے وہ ساف ساف ڈروں مت وکرم اور میں کالیج میں ملے سر ہم ایک دوسری کو پسند کرنے لگے تھے اب بول بھی دو یار میں پتا ہے کتنا ضروری ہوتا I love you کہنا در لگتا ہے وکرم تو اب تم کو مجھ سے ڈر لگتا ہے نا نہیں سچ بولنے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی ہو نہیں وکرم سچا ہی یہ ہے کہ اگر تم ہی میری سچا ہی پتا چلی تو تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے اور اگر یہ تم سے اپنی سچا ہی چھپائی مجھے میرا پیار بہت ہی خوٹا لگے گا اب یہ پہلیا مت بجھو یار کازل پر تم یہ مت سوچو کی میں کیا سوچوں گا یہ کیا کروں گا بس آریا پاہ کرو جو دل میں اینا اسے بول دو اور یقین کرو میں قبول کروں گا میرا ریپ ہوتا ہے وکر کیا کہ رہی ہو کازل تو ہاں بہت سال پہلے پہلی بار ہوا تھا اس کے بار 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 ڈھگاتا رکھتا ہے پر کون نہیں سن سکو گے تو کون کازل کون میرے بابا اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کر سکتی میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی اگر وہ کوئی باہر کا آدمی ہو کوئی انجان انسان ہو تو تم رو سکتے ہو تم لڑ سکتے ہو اگر اگر تمہارا سب سے پہلا رکھشک ہو اگر وہ تمہارا ساتھ ایساں کرے چاہت اے کازل اے کازل چل بابا کو چائے بنا گا پھلا میں نہیں بنا رہے والی نیہا آجا بیٹا تو آجا آجا بابا کباس میں کھلوں گا تیرے ساتھ ہاں تم وہ گھر وہ گھر چھوڑ دو کازل پر میرے ساتھ موسیقا میں تمہیں اس گھر میں نہیں لوڈنے دوں گا میں تم سے شادی کروں گا میں اپنے ساتھ رکھوں گا پوری لائف میں سے بہت پیار کرتا ہوں گا بہت شادی کے لئے پوچھ رہا ہوں موسیقا اب تو آنکھ ہے تو موسیقا میں بکرم کے ساتھ بھاگ گئی لیکن پھر بابا نے اس کے کلاف کٹناپنگ کا کمپلین درز کر دیا بکرم کو اریسٹ کرا دیا بکرم کو اریسٹ کرا دیا پر سر سر ایسا مت کی سر بکرم نے مجھے کٹناپ نہیں کیا سر یہ غلط ہے سر اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اگر کس نے کچھ غلط کیا تو وہ میرے بابا ہے موسیقا 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 دیکھو دیکھو کتنی گندی بات کر رہی ہے ہماری بیٹی ایسا دھیما کر کے چھوڑ دیا ہے اس نے پتہ نہیں کس گٹھر کا پانی ڈال دیا ہے اس کے دماغ میں ماں اگر کسی کو جیل ہونی چاہیے تو یہ یہ آدمی ہے سر یہ ماملا مجھ سے تعلق رکھتا ہے کیا میری بات کوئی نہیں سنے گا کیا میرا کوئی حق نہیں ہے بولو کیا بولنا ہے بکرم میرے ہونی والی پتی ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں میرا کھیال رکھتے ہیں لیکن سر یہ آدمی یہ راکشس ہے راکشس اگر آپ کو ارسٹ کرنا ہے سر تو اس کو ارسٹ کیجئے آپ اسے جیل میں رکھ دیجئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں سرچ گئے ریوزر صاحب صاحب یہ پاگل ہو گئی ہے پاگل ہو گئی تو صاحب صاحب یہ پاگل ہو گئی ہے پاگل ہو گئی تو صاحب بابا کی شکایت کی قارن بکرم کو دو مہینی کی جیل ہوئی سر اور مجھے زبردستی بابا کی گھر لوٹنا پڑا کیونکہ میری اٹھاروے جنن دن میں کچھ ٹائم باقی تھا رو مت کاجل اور ڈر بھی مت تو اکام کر تو واپس چلی جائے اور جتنا ہوسا کہ اس آدمی سے دور تمہارے اٹھارہ سال کے ہوتے ہی ہم شادی کر لیں گے پراؤمس اور اس کے پاد اس کے پاد یہ سب ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے پولیس والے کو بار بار کہہ رہی تھی کہ میری بابا گندے ہیں غلط آدمی ہیں کاجل کہ تم نے اس پولیس والے کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے بابا تمہارے ساتھ بلات کر کر رہے ہیں نہیں سر کوشش کرنے سے پہلے ہی چپ ہو گئے تو ڈر پر سے شرم اور ہر بات پہ ایک ہی بات دور آئی جاتی تھی کہ میں نابالک ہوں مجھے اپنی ماباپ کی بات سننی چاہیے کیسے ماباپ سر اس انسان کو کوئی باپ کیسے بول ستا ہے جو اپنی بیٹیوں کا ریپ کرتا ہے لیکن آج مجھے بہت پورا لگ رہا ہے اس دن اگر میں نے پولیس ٹیشن پر پوری دنیا کے سامنے چیک چیکے بول دیا ہوتا کہ یہ آدمی آنند شرمہ میرا ریپسٹ ہے تو آج میری بہن یہاں کو اتنے سال اس چانور کو جہلنا نہیں پڑتا شرم ہاری ہے مجھے کو کہ میں اتنی کمزور بہن نکلی مکاری شرم ہاری ہے کی ہوتا کچھ مجھے کو گمزور نکلی خواب پہ ب cerc میں نے کچھ نہیں بھیا میں نے مشیلت کنو خیلی ہماری خواب پہ مجھام سالے درد ہو رہا ہے تجھے درد کا مطلب بھی سمجھتا ہے تو جو گھاؤ تو انہیں اپنی بیٹیوں کو دیئے نا درد اسے کہتے ہیں نیا کی میڈیکل اگزامنیشن کروائی ہے ہم نے قسم سے کہتا ہوں اتنے سال کے ڈیوٹی میں تیرے جیسا گرہ ہوا گھٹیا اور کمینا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اے باپ کیا ہوتا ہے انسان کیا ہوتا ہے اور سالے تُو کیا ہے نیہا تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو یہاں رہنا پسند کرو بھی یہاں تمہارے نئے دوست بنیں گے سکول بھی یہی سے آیا جائے کرو گی اور تمہاری بہن کاجل وہ بھی یہاں آکر تم سے برابر ملتی رہے گی مجھے ماف کر دی نیہا میں اپنی دکھ درد میں اتنی کھو گئی کہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر وہ مجھے بھر بات کر سکتا ہے وہ تجھے کیوں چھوڑے گا ہج میں نے پہلے ہی شور بچایا ہوتا اسی کم تو تو بچ جاتی مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اس سب کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی ہیں ورنہ میں سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتی جب ماں نے مدد نہیں کی تو مجھے لگا اب میری مدد ہر کوئی نہیں کرے گا چونکہ نمرتہ پر دو چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے اس لیے اس پر چپ رہ کر ایک جرم کو چھپانے کے چارجز نہیں لگائے گئے نیہا دھیرے دھیرے باپس نومل ہونے کی طرف بڑھنے کی پوری کوشش کر رہی ہے انجیو کی طرف سے سکول کی طرف سے اور اس کی بہن کاجل کی طرف سے اسے کافی پروچساہن ملتا ہے میڈم میں بولو نیہا کی ماں نمرتہ نے پولس کو بتایا کہ وہ نیہا کو ایسی دوائی دیتی تھی جس سے کہ اس کے پیڑڈز نومل ہاتے رہے نمرتہ اس بات پر اڑی رہی کہ نیہا نے اسے ایک سال پہلے اپنے بلاتکار کے بارے میں نہیں بتایا تھا دوسری اور نیہا یہ بات دعوے کے ساتھ کہتی رہی کہ اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا لیکن وہ چپ رہی اور نیہا کو بھی چپ کرا دیا آنن نے بھی کنفیس نہیں کیا کہ وہ نیہا یا کاجل کا ریب کرتا تھا نیہا کے پتا آنن شرمہ پر آئی پی سی کی دھارہ 376 کے تحت بلاتکار کے چارچز لگائے گئے ہیں اور ساتھ ہی اسے پاکسو ایکٹ یعنی کے پرٹیکشن آف چلڈرن فرم سیکشل اوفینسز ایکٹ کے تحت بھی گرفتار کیا گیا ہے فیلحال وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں یہ کیس نیہا اور کاجل کے سٹیٹمنٹ اور میڈیکل رپورٹس کے بیسس پر ٹرائل پر آئے گا صحیح سپرش غلط سپرش گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ دیش کے ہر بچے کو ان دو قسم کے سپرشوں کے بیچ کا انتر سکھانا ہم سب کا تائط ہوئے ہیں صرف تین بندروں کی طرح نا برا نا دیکھنا نا بولنا نا سننا کافی نہیں ہے بلکہ آج کے زمانے میں ہانیکارک بھی ہے جب تک بچوں کے ساتھ برا ہوتا دیکھ کر ان کے نشب درد کو سن کر ہم چلائیں گے نہیں ان ماسوموں کو چلانے کی آواز نہیں دیں گے تب تک بچوں کا یون شوشن تو کم ہونے سے رہا دیش بھر میں کئی سنسطھائیں سیکشوال اویرنس ورکشاپ چلا رہے ہیں بچوں کو یون بھکشکوں سے آگاہ کرنا اور اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کی ٹریننگ اتنی ہی مہتپون ہے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کی پڑھائی لکھائی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چھے آٹھ دس سال کی عمر میں جسمانی رشتوں اور سپرش کے بارے میں باتچیت کرنا کیا اوچت ہے اگر چائلڈ سیکشوال ایبیوز کے آنکھنے دیکھے جائیں تو یہ بلکل ہی اوچت ہے دیش کے ہائی کورٹس میں میڈیکل کمیونٹی میں ٹیچنگ کمیونٹی میں ہر جگہ اس طرح کی اویرنس ورکشاپس کی سرانہ ہو رہی ہے اور کرائیم پیٹرول بھی ان سبھی سنسطھاؤں کو سلوٹ کرتا ہے ہم سلوٹ کرتے ہیں نیہا کی سکول ٹیچر کو جس نے گروہ ہونے کا اپنا سچا دھرم نبھایا اپنی سٹوڈنٹ کو وہ مضبوط سہارا دیا وہ وشواس بھرا محول دیا جس کی وجہ سے نیہا درد کے نشبد اندکار سے نکل کر ہائی کو سماج کی روشنی میں لاسکی آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں سوست رہیں اور یاد رکھیں کسی اور سے اپنی تلنہ نہ کریں بلکہ اپنے اندر کے گون کو تراشیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہن